السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الامین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلى آلہ وآصحابه اجمعین اما بعد معزز ومحترم ناظرین ہم نے اس سے پہلے دو الگ الگ ویڈیوز میں بارش طلب کرنے کی دعا اور بارش گرتے وقت کی دعا اور بارش گرنے کے بعد کی دعا سکھائی اور بتائی آج کے اس ملاقات میں ہم یہ جانیں گے کہ اگر بارش ضرورت سے زیادہ ہو جائے تب آپ کونسی دعا پڑھیں گے یعنی بارش اتنی زیادہ ہو رہی ہے کہ اب آپ کو یہ لگتا ہے کہ سیلاب جیسی قیفیت ہو جائے گی بار آ جائے گا یا ہمارے علاقے تک پانی پہنچ جائے گا اور گھروں کا املاک کا مال و دولت کا تجارت کا نقصان ہو جائے گا تب آپ کونسی دعا پڑھیں گے ہماری شریعت نے ہمیں ہر ہر چیز کے لئے الگ الگ چیز کے لئے دعا سکھائی ہے یہاں بھی دعا سکھائی گئی سعی بخاری کی حدیث حدیث نمبر 1014 اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی اللہم حوالینا و لا علینا اللہم علیل آکامی والزرابی وبطون الاودیتی و منابت الشجری یہ دعا ہے توڑی لمبی دعا ہے لیکن یاد ہو سکتی آپ کو اللہم حوالینا و لا علینا اللہم علیل آکامی والزرابی وبطون الاودیتی و منابت الشجری کیا مطلب کہ اے اللہ تو ہمارے آس پاس بارش نازل کر ہمارے اوپر نازل مت کر آس پاس کا مطلب یعنی جہاں آبادی نہیں ہے پھر آگے اس کی وضاحت آئی اللہم علیل آکام اے اللہ ٹیلوں پر بارش نازل کر یعنی جہاں آبادی نہیں ہے اور انچائی کا علاقہ ہے والزراب اور اے اللہ تو پہاڑ کی چوٹیوں پر بارش نازل کر جہاں کوئی نہیں رہتا وبطون الاودیتی اور وادیوں کے درمیان یعنی دو پہاڑ کے درمیان کا جو علاقہ ہوتا ہے اے اللہ وادیوں کے درمیان بارش نازل کر و منابت الشجری اور اے اللہ جہاں پیڑ پودے درخت جھاڑیاں اگتی ہیں اے اللہ وہاں بارش نازل فرما تو ہماری شریعت نے ہمیں ہر ہر موڑ پر دعائیں سکھائی ہیں آپ کے علاقے میں اگر زیادہ بارش ہو رہی ہو تو آپ یہ دعا پڑھ لیں تو آپ کے علاقے سے بارش ختم ہو کر کے اس دعا کی برکت سے آپ کے آس پاس کے جو علاقے ہیں جو کھیت ہیں کھلیان ہیں اور پیڑ پودے ہیں وہاں بارش ہوگی پھر سے ایک بار آپ دعا سن لیں دعا کو یاد کرنے کی کوشش کریں اللہ رب العالمین ہم سبی کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی اور بتائی گئی ان دعاوں کو یاد کرنے اور پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین وصل اللہ علیہ نبی کریم ربنا تقبل منا انکانت السمیع العلیم والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی